کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے وقت سے پہلے سفید ہونے چہرے پر داگ دبے ریواز فیس اینڈ ٹیت ایس تھرڈک ترین و تجربے کا ڈاکٹر لابنیا کی زیرے نگرانی میں ماس اپ ٹائنگ فس لانسر فاتیمہ رفی ریسیڈنسی اسلام علیکم آدھاب میں مرین فاتیمہ ایشن ٹی وی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئے دیکھتے ہیں چار مارچ کی سپیڈ نیوز تیجیسی عدف کی جن وشواز یادرہ کے دوسرے ملے کے آغاز سے خبل پٹنا کے تاریخ گاندی میدان و مناخدہ جن وشواز مہا ریلی میں انڈیا اتحاد نے ناظریف لوگ سب اندخابات کا بگل بجا دیا بلکہ متحدہ ہو کر حکومت کو اکھار پھینکنے کے عظم کا بھی اظہار کیا ریلی مشرکت کے لیے راہل گاندی مدیہ پردیش میں اپنی نیا یادرہ کو روک کر پٹنا پہنچے ٹکٹ نہ ملنے پر بدھوڑی کا درد چھلک پڑا ٹکٹ کے باوجود پاون سنگھ کا الیکشن لڑنے سے انکار بی جے پی نے اپنے امیدوار کی فائز جاری کر دی ہے جسے کچھ جگہ خوشی کا ماحول ہے تو کہیں افسوس ظاہر کیا جا رہا ہے پارٹی نے مغرب بنگار کی آس نسول سے بھوجپوری فلم اداکار پاون سنگھ کو بھی ٹکٹ دیا تھا لیکن اس اعلان کے محض ایک دن بعد ہی پاون سنگھ نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا کچھ دنوں کو توقف کے بعد ایم ایس پی کے خانونی زمانت اور دیگر مطالبات کے ساتھ کسانوں نے اپنے اتجاج کو پھر بحال کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے تحت 6 مارچ کو جہاں ہریانہ پنجاب اور دیگر ریاستوں سے کسان دہلی کے لیے کچھ کریں گے وہیں دس مارچ کو ملک بھر میں دو پہر بارہ بجے سے چار بجے کے دوران ریل رو کو اندولن کیا جائے گا ریل وے میں جنرل اور سلیپر کلاسز کے ڈبوں کو کم کر کے ایسی ڈبوں میں اضافے کی موڈی سرکار کی پولیسی پر شدید حملہ کرتے ہوئے راہل گاندی نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہوای چپل والے لوگوں کو ہوای جہاد میں سفر کرنے کا خواب دکھا کر موڈی غریبوں کی سواری ریل وے کو بھی ان سے دور کر رہے ہیں چطرپتی شیواجی مہاراج نے کبھی مسلمانوں کی مخالفت نہیں کی موجودہ حکمرانوں کو چطرپتی شیواجی مہاراج سے سبق سیکھنا چاہیے مسکرہ بیان ابو آزمین ناکپور پریس کلپ میں مناخضہ پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے دیا جمعوں کے ریاتے دزلے میں مکان گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی موت ہو گئی ہے اور دو دیگر زخمی ہو گئے ہیں مکان چٹان کے تودے کی زد میں آ گیا اوڑی پل میں پل گرنے سے تین افراد دریا جہلم میں ڈوب گئے چٹانے اور تو دے گرنے کی اندیشوں کے سبب جمعوں سری نگر خومی شہرہ بند کر دی گئی ہیں سرکاری انتظامی کے جانب سے کتیس مارچ تک آدھر کارڈ درستی مہم جاری رکھنے کے فیصلے سے استفادہ کرتے ہوئے خدمت خلق مومنٹ نے ناسک میں آدھر کارڈ مفتمے درست کرنے کا سلسلہ بھی رواہ رکھنے کا اعلان کیا کرناٹا کے وزیر داخلہ ڈاکٹر جی پرمیشور نے کہا ہے کہ پولیس نے بی ایم ٹی سی بس کی شناخ کر لی ہے جس میں رامشورم کیفے میں دھماکہ کرنے والا حملہ آور سفر کر رہا تھا اس سے خبل وزیراعلا صدرہ مہیا اور نایہ وزیراعلا ڈی کے شیو کمان نے بتایا تھا کہ ملزم کی بھی شناخ کر لی گئی ہے لوگ سوائن دخابات کے لیے بی جے پی امیدواروں کی پیلی فیس جاری ہونے پر سماجوادی پارٹی کے سربرانے تنز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے اپنی شکست خبول کر لی ہے ان کا منہ ہے کہ پیلی فیس میں صرف ایک سو پچانویں امیدواروں کے نام ہے جن کے جیتنے کا ذرا بھی امکان نہیں ہے اس کا مطلب باضح ہے کہ بی جے پی کو باقی سیٹوں پر شکست کا خوف ہے خان یونس میں ایک بوبی ٹرائپ بم دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم تین اسرائیلی فوجی حلاق اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں سے دو کی حالتہ شوشناخ بتائی جا رہی ہے امریکی حکام نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور خیدیم کی رہائی کے حوالے سے موجوزہ موہدے کو اسرائیلی حکام نے قبول کر لیا ہے اور اب گیند حماس کے کوٹ میں ہے غزہ شہر میں انسانی امداد کے منتظر کئی فلسین اسرائیل حملے میں حلاق اور معتدی زخمی ہو گئے حماس کے زیر انتظام وزارت زہد کے ترجمان اشرف الخدرانی ایک پریس بیان میں یہ تلہ دی پاکستان مسلم لیگ زیر خیادت اتحاد کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف پاکستان کے چوبیس میں وزیراعظم اندخب ہو گئے خومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق نے اعلان کیا کہ مسٹر شہباز شریف پارلیمنٹ کے ایوان زیر خومی اسمبلی میں ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم انتخب ہو گئے وزیراعظم نیندر موڈی نے کہا کہ وہ تلہ دنگانہ کی ترخی کے لئے تعاون کریں گے انہوں نے کہا کہ مرکز نے ورشتہ دس سالوں میں تلہ دنگانہ کی ترخی کے لئے کافی زیادہ فنڈ سے صرف کیے ہیں بیوی کے کردار پر شک کرتے ہوئے اسی کے شہر نے ختل کر دیا یہ وردہ تلہ دنگانہ زیر وخیر آباد میں پیش آئی اس نے لاتی سے اپنی بیوی پرمیلا پر حملہ کر دیا اس کو رشتہ داروں نے شدید زخمی حالت میں علاج کے لئے وخیر آباد سرکار اسپیدال مدخل کیا تاہم علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی پولیس نے پروین کو حراست میں لیتے ہوئے ایک معاملہ درج کر لیا وزیراعظم نرندر موڈی نے الزام لگایا کہ جب تلہ دنگانہ میں سابقہ بھارت راشت سمیتی یعنی بی آر ایس کی تقسیم کالی شرم پروچیکٹ ہٹالے میں ملویس تھی موجودہ کانگریس حکومت فائلوں کو چھپا رہی ہے تلہ دنگانہ کے وزیراعظم ریون تریڈی نے کہا کہ نرندر موڈی ملک وزیراعظم کے طور پر اپنے کردار میں ایک بڑے بھائی کی طرح ہیں اور ریاست کی طرقے کو آگے لے جانے میں ان سے مدد طلب کی ہے انسٹاگرام پر دلکر شریل پوسٹ کرنے والی سوشل میڈیا انفلونزر سومیاشرٹی کو وشاکہ پٹنم پولیس نے ایک کلو سونا چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا انفلونزر سومیاشرٹی پر جس نے تلیو فلموں میں بھی کام کیا ہے وشاکہ پٹنم میں محکومے پوسٹ کے ایک موظف ملازم پرسات بابو کے گھر میں سونا چوری کرنے کا الزام ہے تلنگا نامی میگا ڈی ای سی کے لیے درخواستوں کے ادخال کا عمل آسے شروع ہو گیا چار مارچ سے دو اپریل تک درخواستیں آن لائن خبول کی چاہیں گی ریاستی قومت نے حالی ہی میں اساتیزہ کی گیرہ ہزار بانسٹھ اجائدادوں پر تخرورات کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا ایک سرکاری بیان کے مطابق پیسٹھ ہزار سے زیادہ نامازیوں نے ابوداوی میں حال ہی میں کھولے گئے ایک بی اے پی ایس ہندو مندر کا دورہ کیا کیونکہ اس نے پہلے ادوار کو عوام کے لیے اپنے دروازے کھولے تھے مکیش امبانی دس ارب پتیوں کی فیرست میں واپس آ گئے ہیں کیونکہ مجموعی مالیت میں اضافہ ہوا اس وقت وہ فیرست میں نوے نمبر پر برخرار ہیں سپریم کورٹ نے پیر کو تمیل نائیڈو کے وزیر ادھیانی دی اسٹرولینڈ کے سناتن دھرم کو ختم کرو کے ریمارک پر سرزنش کی اور پوچھا کہ انہوں نے اظہار رائے کے حق کا غلط استعمال کرنے کے بعد انڈیا خلاف درج ایف آئی آر کو ایک ساتھ جمع کرنے کی اپنی درخواست کے ساتھ عدالت میں کیوں رجوع کیا ہے نائے وزیراعلا ملو بھٹیو گرمارکہ نے اعلان کیا کہ مالی مشکلات کے باوجود کانگریز گومت نے اس مہینے کی پہلے تاریخ کو تین لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو بانسٹھ ریگولر ملازمین کو تنخواہ ہیں اور دو اشاریہ آٹھ پانچ لاکھ ریٹار ملازمین کو پینشن کی ادائیگی کامیابی سے کی ہے ہیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ میں گروشتہ مہینے کسٹم کے عدداروں نے اٹھاویس معاملات میں تیرہ کلو پینسٹھ گرام سونا کیا تھا زبطی یہ سونا پیٹ ہارڈ ویر ٹوز مرکیوری سی چین لگیج بغیرہ میں چھپا کر لائے گیا اس سلسلے میں تین افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ان سے پوچھ گوچ کی گئی تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کس کی ایما پر اس زردہات کی سمگلنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی آندر پردیش کے زلے کرشنا میں پیش آئے سرک حادثے میں دو افراد شدی زخمیں ہو گئے یہ حدثہ پامور و بائی پاس روڈ کے خریب اس وقت پیش آیا جب ایک لوری نے چھ گاڑیں وہ ٹکر دے دی اس حدثے میں کار میں سوار دو افراد شدی زخمیں ہو گئے تو یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز دیجے گا جازت مرین فاطمہ کو مزدہ انگلی سپیڈ نیوز میں تب تک کے لئے ہمارے چینل اشن ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ